آئیے سنیں کچھ باتیں کچھ گیت سنے والوں کو یونس خان کا نمسکار کچھ باتیں کچھ گیت کرکرم میں آج باتیں پتا اور پتر کی ایسے پتا پتر جو جانے وانے ایکٹرز رہے ہیں آج ہے جانے وانے ابھی نیتا کمار گورو کا جنم دن انہیں جنم دن کی بدھائیاں دیتے ہوئے اس کرکرم کا آغاز کر رہے ہیں اس گانے کے ساتھ بتائیے گا اس فلم میں کمار گورو کی ہیروین کون تھی اور کس نے ڈیریکٹ کی تھی یہ فلم دیکھو میں نے دیکھا ہے یہ ایک سپنا پھولوں کے شہر میں ہے گھر اپنا کیا سما ہے تو کہاں ہے میں آیا 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 موسیقی اندر آ جاؤ سر دل بڑی ہے یہاں سے نظارہ دیکھو بربتوں کا جھاک میں کہاں سے کہاں ہے جھرو کا یہ یہاں ہے تو کہاں ہے میں آیا 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 موسیقی موسیقی اچھا یہ بتاؤ کہاں پہ ہے پانی باہر بہ رہا ہے جھرنا دیوانی بجلی نہیں ہے یہی تو غم ہے میری خندیاں کیا بجلی سے کم ہے چھوڑو مت چھےڑو بازار جاؤ جاتا ہوں جاؤں گا پہلے یہاں آؤ شام جواں ہے تو کہاں ہے میں آئی 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 آجا دیکھو میں نے دیکھا یہ ایک سپنا پھولوں کے شہر میرے گھر اپنا موسیقی 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 میں نے وہ جگاہی نہیں بنائی پیار یہاں ہے تو کہاں ہے میں آئے 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 آ جائے کتنا حسین ہے یہ ایک سپرا کلوں کے شہر میں گھر اپنا کیا سوا ہے تو کہاں ہے میں آئے 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 یا کو میں نے دکھا ہوں ویجیتہ پنڈت اور کمار گوروف کی اپنے والی lotta love story film ہمارے بہت سارے شوتاوں نے لکھائے کہ اس فلم کا نردشن راہل رویل نے کیا تھا اور کچھ شوتاوں نے لکھائے کہ راجیندر کمار نے اس کا نردشن کیا تھا ایک شوتا نے لکھائے کہ نردشک راہل رویل تھے پر کریڈٹ نہیں دیا گیا تھا اب فلم بھائے راجیندر کمار ہی لکھا گیا تھا ایک اور شوتہ کی بات 1981 میں کمار گروہ کی پہلی بلوک بسٹر فلم لف سٹوری میں ریل فادر سن کمار گروہ اور راجیندر کمار نے ریل لائف کے باپ بیٹے کا رول نبھایا تھا یہ فلم دو الگ الگ پیڑھی کی لف سٹوری تھی اور اس کے علاوہ ایک شوتہ ہیں انہوں نے لکھایا کہ فلم سنگیت کھیل راجنیتی ادیوگ جیسے تمام کشتروں میں یہ پرمپرہ دیکھی جا سکتی ہے اور اس میں کئی ایوگ یا پتروں کو یہ پرمپرہ وردان کی طرح ملی ہے فلم دو الگ میں سب سے پہلے پرچوی راج کپور کی پرمپرہ یاد آتی ہے جہاں سے ابھی نیا ان کی پریوار میں آگے بڑھتا چلا گیا ایک شوتہ اور ہیں جنہوں نے لکھایا گجراتی کہاوت ہے باپ ایوہ بیٹا وڑ ایوہ ٹیٹا مطلب باپ ویسا بیٹا لیکن راجیندر کمار کے بیٹے پر یہ کہاوت لاغو نہیں ہوتی ہے ایک اور شوتہ کی بات ہے پٹا پٹر کی جوڑی میں میری پسندیدہ جوڑی ہے راج کپور اور رشی کپور صاحب کی ان کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو دیا دکھانے کی طرح ہے بات ہم نے کی کمار گورو کی اور اب بات راجیندر کمار کی کس فلم کا ہے یہ گانا یہی ہے آپ کو بتانا ایک جو سپنوں میں آیا کون ہے جو دل میں سمایا دو جھگ گیا آسمہ بھی عشق میرا رنگ لائیا کون ہے جو سپنوں میں آیا کون ہے جو دل میں سمایا دو جھگ گیا آسمہ بھی عشق میرا رنگ لائیا موسیقا بھی موسیقا بھی زندگی کے ہر ایک موڑ پہ میں گیت گاتا چلا جا رہا ہوں زندگی کے ہر ایک موڑ پہ میں گیت گاتا چلا جا رہا ہوں بے خودی کا یہ عالم نہ پوچھو منزلوں سے بڑھا جا رہا ہوں منزلوں سے بڑھا جا رہا ہوں کون ہے جو سپنوں میں آیا کون ہے جو دل میں سمایا تو جھگ گیا آسمان بھی عشق میرا رنگ لائیا موسیقی 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 جسم کو موت آتی ہے لیکن روح کو موت آتی نہیں ہے موسیقی 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 روشنی اس کی جاتی نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی 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 بھئی سبی نے جواب دیا کہ جگہ آسمان فلم کا یہ گانا ہے اور کئی شوتہ انہوں نے تو اس فلم کے بھی بہت سارے ڈیٹیلز ہمیں لکھ بھیجے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری ایک شوتہ لکھتی ہیں کہ یہ گانا میرے اور میری بیٹی کے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ جب چھ برس کی تھی تب اس نے پہلی بار اپنے چچیرے بھائی کے جن دن پر یہ گانا گایا تھا اس کے علاوہ ایک اور شوتہ ہے انہوں نے لکھا کہ یہ گانا بہت پسند ہے اور فلم دیکھنے جاتے تھے تو اس گانے پر سکھ کے اچھالا کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شوتہ ہیں ایک شوتہ پریشان ہے کیونکہ جہاں ہیں وہ وہاں بجلی چلی گئی اب وہ کاریکرم کیسے سنیں کیونکہ وہ شاید الیکٹرک کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے کاریکرم سن رہے تھے بہرحال ہم نے راجندرک کمار کی بات کی اور کمار گورو کی بات کی ظاہر ہے کہ اب ایک اور یوہ ابھی نیتہ کی بات ہے اور اس کے بعد اس کے پتہ کی بات تو یہ گانا سنیے اور بتائیے ہیرو ہیروین اور فلم کا نام اور پتہ پتر کی جوڑی میں کون سی ہے آپ کی پسندیدہ یہ بھی بتاتے چلیے ہم تم سے ملے پھر جدہ ہو گئے دیکھو پھر مل گئے اب ہو کے جدہ پھر ملے نہ ملے کیوں نہ ایسا کرے مل جائے چلو ہم ستا کے لیے ہم تم سے ملے پھر جدہ ہو گئے دیکھو پھر مل گئے اب ہو کے جدہ پھر ملے نہ ملے کیوں نہ ایسا کرے مل جائے چلو ہم ستا کے لیے ہم تم سے ملے پھر جدہ ہو گئے دیکھو پھر مل گئے اب ہو کے جدہ پھر ملے نہ ملے کیوں نہ ایسا کریں اور ملے جائے چلوں ہم ستا کے لیے دل میں ہمیں تم بسالو سارے جہاں سے چھپالو ہم بند کرتے ہیں آنکھیں لوں ہم کو ہم سے چھرالو آنکھیں سب رہے پوچھتے ہیں سب رہے ہم تم سے ملے پھر جدہ ہو گئے دیکھو پھر مل گئے اب ہو کے جدہ پھر ملے نہ ملے کیوں نہ ایسا کریں اور ملے جائے چلوں ہم ستا کے لیے ملے جائے چھوڑتی سے یہ زندگانی اس سے بھی چھوڑی جہانی کونہ کبھی ختم لیکن یہ تو دلوں کی کہانی موسیقی 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 روکی فلم کا یہ گانا آپ نے سنا اور سبھی شوتاؤں نے لکھا کہ اس فلم میں تھے ٹینہ منیمز اور سنجے تت اور بہت سارے شوتاؤں موسیقی 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 ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جیسے ایک شوطان جی نے لکھا ہے کہ سنیل دت ہمراز فلمیں اگانہ گاریں پر سنجیدت ہمیں کبھی نہیں بھائے سنیل دت ایک بہترین ابنیتہ تھے تو سبھی شوطان کی اپنی الگ الگ رائے اس کارکرم میں ہمیں مل رہی ہے اور ظاہر ہے کہ پتہ اور پتر ابنیتہ یہ ہماری آج کے کارکرم کا وشے ہے اور اس وشے پر ہمارے بہت سارے شوطان اپنی بات کہہ رہے ہیں تو اب کارکرم کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں اس گانے کے ذریعے لطمگشکر اور شبیر کمار کی آوازوں میں ہے یہ گانہ آپ کو ہیرو ہیروین کا نام بتانا بادل یوں گرجتا ہے ڈر کچھ ایسا لگتا ہے بادل یوں گرجتا ہے ڈر کچھ ایسا لگتا ہے چمک چمک کے لفت کی بجلی ہم پہ گر جائے گی بادل یوں گرجتا ہے ڈر کچھ ایسا لگتا ہے چمک چمک کے لفت کے یہ بجلی ہم پہ گر جائے گی باہر بھی طوفان اندر بھی طوفان بیٹ میں دو طوفانوں کے یہ شیشے کا مکان باہر بھی طوفان اندر بھی طوفان بیٹ میں دو طوفانوں کے یہ شیشے کا مکان ایسے دل دھڑکتا ہے پر ایسے دل دھڑکتا ہے ڈر کچھ ایسا لگتا ہے چمک چمک کے لفت کے یہ بجلی ہم پہ گر جائے گی یہ دیوان شام یہ طوفان شام آپ پرستی ہے ساون میں پانی کا ہے نام یہ دیوان شام یہ طوفان شام آپ پرستی ہے ساون میں پانی کا ہے نام بس کچھ بھی ہو سکتا ہے ارے بس کچھ بھی ہو سکتا ہے در کچھ ایسا لگتا ہے چمک چمک کے لفت کے یہ بجلی ہم پہ گر جائے گی موسیقی توبہ حسن یار بدلے رنگ ہزار شرم کبھی آتی ہے اور کبھی آتا ہے پیار توبہ حسن یار بدلے رنگ ہزار شرم کبھی آتی ہے اور کبھی آتا ہے پیار دیکھیں کون ٹھہرتا ہے ارے دیکھیں کون ٹھہرتا ہے در کچھ ایسا لگتا ہے چمک چمک کے لفت کے یہ بجلی ہم پہ گر جائے گی موسیقی ہم بیٹھے اس پار اپنے بیچ بنا لے ہم کوئی دیوار تم بیٹھو اس پار ہم بیٹھے اس پار اپنے بیچ بنا لے ہم کوئی دیوار دل پھر بھی مل سکتا ہے اوہ دل پھر بھی مل سکتا ہے جر کچھ ایسا لگتا ہے چمک چمک کے لفت کے یہ بجلی ہم پہ گر جائے گی بادل یوں گرجتا ہے جر کچھ ایسا لگتا ہے چمک چمک کے لفت کے یہ بجلی ہم پہ گر جائے گی بادل یوں گرجتا ہے جر کچھ ایسا لگتا ہے سنی دیول اور امرتہ سنگھ بیتاب فلم کا یہ گانا سب ہی نے اس بات کا جواب دیا اور ایک شروطہ ہی لکھتے ہیں کہ پہلے تو ریڈیو پر گیت سن کے ہم فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے ایک اور شروطہ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ٹین ایج کے زمانے کے گانے آج آپ بجا رہے ہیں کومیڈین محمود اور جگجیب صاحب جتنے مشہور ہوئے ان کے بیٹے لکی علی جعوے جعفری کچھ زیادہ نہیں کر پائے اور کھل نائک جیون کے بیٹے کرن کمار بھی اپنے پتہ کی طرح مشہور نہیں ہو پائے یہ ہمارے ایک شروطہ کی بات ہے اور ایک شروطہ لکھتے ہیں مجھے پرتوی راج کپور راج کپور اور شمی کپور یہ بہت اچھے لگتے ہیں پرتوی راج جی شمی جیسے لگتے ہیں کسی فلم میں شمی جی پرتوی راج جی کی طرح لگتے ہیں یہ بات انہوں نے لکھی اور اس کے علاوہ بلرہ سانی اور پرکشت سانی کا نام ہمارے ایک شروطہ نے لکھا ہے اور فلموں میں شہشو کال سے یہ خاندانی پرمپرہ چلی آرہی کچھ پتر سفل ہوئے تو کچھ دو چار رن بنا کر آؤٹ ہو گئے کمار گورو راج جندو کمار کے علاوہ انہوں نے ششی کپور اور کنال کپور کی بات بھی کی ہے جب سانی دیول کی بات آگئی تو اب ظاہر ہے کہ ان کے پتا کی بات بھی تو ہوگی بتائیے کس فلم کا گناہ ہے اور کس ہیروین کے لیے گا رہے ہیں ہیرو صاحب یہ بات پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو موسیقی 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 کی بارات لے آئے میں سانس لیتا ہوں تیری خوشبو آتی ہے ایک مہکا مہکا شاہ پرغام لاتی ہے میرے دل کی دھڑکن بھی تیرے گیت گاتی ہے پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو کل تجھ کو دیکھا تھا میں نے اپنے آنگن میں جیسے کہہ رہی تھی تم مجھے باد ہو بندھن میں یہ کیسا رشتہ ہے یہ کیسے سپنے ہیں بے گانے ہو کر بھی کیوں لگتے اپنے ہیں میں سوچ میں رہتا ہوں در در کے کہتا ہوں پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو تم سوچو گی کیوں اتنا میں تم سے پیار کروں تم سمجھو گی دیوانا مرگیں اقرار کروں دیوانوں کی یہ باتیں دیوانیں جانتے ہیں جلنے میں کیا مزا ہے پروانے جانتے ہیں تم یوں ہی جلا کے رہنا آ آ کر خوابوں میں پل پل دل کے پاس بلیک میل فلم کا یہ گانا آپ نے سنا درمیندر کا رہے ہیں اس گانے کو راکھی کے لیے اور ایک شوطہ لکھتے ہیں کہ بیوید بھارتی پر سنی دیول کے انٹرویو میں ہم نے سنا تھا کہ یہ گانا انہیں بھی بہت پسند ہے ایک شوطہ لکھتے ہیں کہ درمیندر سنی باوی بس ابنے اور سجیلے دکھنے میں ان کا یہی آرڈر ہے اور اس کے علاوہ آپ کے کمنٹس میں سے کچھ ایسے کمنٹس ہیں جو اب آپ تک پہنچائے جانے چاہیے ایک شوطہ لکھتے ہیں کہ ابنیتریوں اور ان کی بیٹیوں کی چرچہ آپ کب کریں گے تو آگے یہ بھی چرچہ کی جائے گی اور اس کے علاوہ ایک شوطہ لکھتے ہیں کہ ابنیتاؤں کے ساتھ کچھ ابنیتریوں اور ان کے بیٹی بیٹی بھی شامل ہیں رندھیر کپور اور ببیتہ کی بیٹیاں کرشمہ اور کرینہ ہیمہ مالینی کی بیٹی عشاء نوتن کا بیٹا مہنیش پہل وغیرہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے تو بھئی آگے چل کر اس کاریکرم کا ایک دوسرا ویریشن ضرور آپ کے لئے لکھر آئیں گے ونوت خنہ اور اکشہ خنہ کا نام ہمارے ایک شوطہ نے لکھا ہے تو اب جو ہے تو اب ایک اور یوہ ابنیتا کی بات فلم کا نام بتائیے گا کس ابنیتا کی ہم بات کر رہے ہیں اور کون ہیں اس فلم کی ہیروین یہ بھی بتا دیں کہ وہ کس ابنیتا کی بیٹی ہیں موسیقا 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 مٹا کلی 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 م موسیقی 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 دلی چھے فلم کا یہ گانا تھا ابھی شیک بچن اور سونم کپور پر فلم آیا گیا سونم کپور انیل کپور کی بیٹی ہیں ایسا ہمارے ایک شوتہ نے لکھا ہے اور اس کے علاوہ ایک شوطہ لکھتی ہیں کہ ابھی شیخ بچن اپنے پتا کے وشال ویقتتو کے نیچے دب گئے اب ایک شاہوں نے انہیں اُبھرنے نہیں دیا اور اس کے علاوہ ایک شوطہ کی بات وہ یہ کہ انیس سو ساٹھ ستر کے درشک میں کلاکار ہوا کرتے تھے رمش دیو اور ان کی پتنی سیما دیو چونکہ ہندی مراتھی سینیما کی ادھاکار تھے اور ان کے بیٹے اجنگ کے دیو آج بہت نام روشن کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ آج ایسے ہیروز کی باتیں ہو رہی ہیں پتا پتر جو دونوں ہی فلموں میں ہیرو کے رول میں نظر آئے تو اب ان کی بات کر لیں پہلی بات تو یہ کہ اس فلم کے نردیشہ کون دوسری بات یہ کہ اس گانے کو کس نے لکھا پھر تو ایسا کر دھمال سیدھی کر دے سب کی چال اوہ چھوڑا گنگا کنارے والا اوہ چھوڑا گنگا کنارے والا اوہ کھائی کے پاہن بنو رسو والا کھولی جائے بند اکل کا تالا آرے رام دوہائی ایسے چکر میں پڑ گیا ہائے ھائے ھائے کہاں چان پھنساہی میں تو سولی پہ چڑ گیا ہائے ھائے کائ誰ی کائسا سیدھا سادہ میں کائسا بھولا بھالا اوہ کائسا سیدھا سادہ میں کائسا بھولا بھالا مٹی چھوڑی سے مٹی چھوڑی سے ہوا موسیقی 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 کسی پہ دل اگر آ جائے تو کیا ہوتا ہے رفو چکر فلم کا گیتھا رشی قپور اور نیتو سنگھ پر فلم آیا گیا یہ گانا اور اس کے علاوہ اب رشی قپور کے پتا جی کی باتیں کس فلم کا ہے یہ گانا اور کون تھے اس فلم کے نرتے شک دل کی نظر سے نظروں کی پھل سے یہ بات کیا ہے یہ راز کیا ہے کوئی ہمیں بتا دے سینی سے اٹھ کر ہوتوں پہ آیا یہ گیت کیسا یہ راز کیا ہے کوئی ہمیں بتا دے دل کی نظر سے نظروں کی دل سے یہ بات کیا ہے یہ راز کیا ہے کوئی ہمیں بتا دے دل کی نظر سے موسیقی بندھنوں میں بندھی جا رہی میں کیوں بے خبر کیوں کچھ سے چل جا رہی میں یہ کون سے بندھنوں میں بندھی جا رہی میں تجھ کو رہا ہے تجھ مل رہا ہے یہ بات کیا ہے یہ راز کیا ہے کوئی ہمیں بتا دے جن کی نظر سے ہم کھو چلے چاند ہے یا کوئی جادوگر ہے یا مدھری یہ تمہاری نظر کا اثر ہے ہم کھو چلے چاند ہے یا کوئی جادوگر ہے یا مدھری یہ تمہاری نظر کا اثر ہے سب کچھ ہمارا اب ہے تمہارا یہ بات کیا ہے یہ راز کیا ہے کوئی ہمیں بتا دے اناڈی فلم کا یہ گیدہ اپنے سنا رج کپور اور نوٹن اس ولم میں تھے رشی کیش مکھر جی کا نردیکشن تھا پتہ پتر ابھی نیتا اس شنکھلا کی یہ آخری جوڑی کی چرچہ کون ہے یہ ابھی نیتا جن کی ہو رہی ہے کسی سے ملاقات آج ان سے پہلی ملاقات ہوگی پھر آمنے سامنے بات ہوگی پھر ہوگا کیا کیا بتا کیا خبر آج ان سے پہلی ملاقات ہوگی پھر آمنے سامنے بات ہوگی دل ہوگا کیا کیا بتا کیا خبر دل ہوگا کیا کیا بتا کیا خبر موسیقا کیا بات ہوگی 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 ہر اندے کھا انچانا مکڑا کیسا ہوگا نہ جانے وہ چاند کا چکڑا کیسا ہوگا ملتے ہی ان سے نظر ہائے دل میں ٹھیک بے ترار اسی دن راکھ ہوگی پھر ہوگا کیا کیا پتا ہمارے شو داؤں نے لکھا کیا راکیش روشن پر فلم آیا گیا تھا یہ گانا پر آیا دھن فلم کا اور نائی کا تھیں ہی ماں ماہی میں بتائیے گا اس گانے میں کون تھے ہیرو ہیروین اگر میں کہوں مجھے تم سے محبت ہے میری بس یہ چاہت ہے تو کیا کہو گی اگر میں کہوں مجھے تم سے محبت ہے میری بس یہ چاہت ہے تو کیا کہو گی میں تم سے کہوں گی اس بات کو اگر تم زرا اور سجا کے کہتے زرا گھوما پھرا کے کہتے تو اچھا ہو جا اگر میں کہوں تم کو جب دیکھوں لگتی ہو جیسے نہیں اگر میں کہوں یہ جو چہرہ ہے جیسے کوئی چاند ہے تو کیا کہو گی مجھے پھول نہ کہنا وہ کچھاتے ہیں جو گنوں بھی نہ کہنا وہ کچھاتے ہیں دوستو یہ تھا آج کا کچھ باتیں کچھ گیت کارکرم جس میں ہم نے باتیں کی ایسے پتہ پتر کی جوڑی کی جو رہی ہیں رجت پٹ پر ہیرو کی ابھی نئے تاؤں میں آتے نظر اس کارکرم کا سفر آپ نے اپنے دوست یونس کان کے سنگ تیہ کیا بہت بہت دہنیواد نمسکار تارکرمی بے بتائنیواد نمسکار مجھے پھول نمسکار